گیا ہو جائے گا پھر اس کے علاوہ آپ کا جو پریکٹیکل فولٹ کے بارے میں تو جو اس کا فولڈنگ میں جو ادھر اس کا فولڈنگ ہے اس کے پوسیبل فولٹ کون کون سے ہو سکتے ہیں اس کے بارے میں ڈسکس ہوگا اور کہاں پہ میزر فولٹس ہوتے ہیں اور کون سا فولٹس مائنر ہوتا ہے کون سا فولٹس میزر ہے تو کون سے پوسٹ میں کون کون سے میزر ہو سکتے ہیں بے سپورٹڈ میں کون سے میزر فولٹ ہو سکتے ہیں پوسٹ کا کیا فولٹس ہے اب رنر میں کیا کیا پوسیبل فولٹ ہوتے ہیں رنر میں مسلی کون سا نورمل فولٹ ہے بیرر کا فولٹ کیا ہے بیرر کے پوسیبل فولٹ کیا ہو سکتے ہیں اور کون کون سے مائنر فولٹ ہیں پھر بریس کے بارے میں جانیں گے کہ پھر اس کے بعد ہم لوگ گارڈ ریل ایکسس یہ سارا چیز اس میں ڈسکس کریں گے جو پوسیبل فولٹ ہوتے ہیں اس کا فولڈنگ سپروائزر کے اگزام میں پریکٹیکل میں جب جاتے ہیں تو اس کے کچھ possible fault ہوتے ہیں اور جو current میں جو ہے اس کے بارے میں بھی discuss کریں گے تو یہ سارا کچھ اس course میں رہنے والا اس کا ایک genuine fees ہے اگر کسی بھی آدمی کو personally اگر اسے training چاہیے تو وہ fees pay کر کے training لے سکتے ہیں اگر کسی کو normal comments جیسے فیر یہ جو یوٹیوب پہ uploaded وہاں سے بھی دیکھ کر کے سیکھ سکتے ہیں جو آپ کو لگتا ہے تو آپ وہاں سے سیکھیں نہیں تو اگر آپ کو personally سیکھنا ہے تو اس کے لئے کچھ genuine fees ہے وہ affordable fees ہے آپ fees pay کر کے training لے سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو doubt جتنے بھی doubts ہیں وہ doubt کو clear کیا جائے گا آپ کا جو بھی clarification ہے آپ کے doubts رہیں گے آپ کے end سے وہ پورا solve کرنے کوشش کیا جائے گا جو بھی computer سے لے کر کے practical تک آپ کا جو بھی support چاہیے وہ پورا support ملے گا personally ملے گا آپ کو ایسا نہیں ہے کہ youtube کے تھوڑھ آپ کو میں youtube کو ویڈیو کا لنک دے دوں آپ کو جو بھی چاہیے ہوگا personally آپ میں ہم لوگ online portal میں login کر کے ایک جو بھی ہے ہم لوگ training کر سکتے ہیں اور جو بھی فالٹ سے جو بھی confusion ہے وہ سارے ڈاؤٹس ہم لوگ clear کر سکتے ہیں اگر کسی کو personally چاہیے تو آپ کیس پیکیز کلی ملا بھائی اس کا جو جنون فیس ہے لگ پھائی ہنڈریڈ ریال ہے کوئی بھی ہنڈریڈ ریال پے کر کے جو training ہے basic اس کا فولڈنگ کا training ہوگا اس میں اس کے علاوہ اس کا فولڈنگ کے سپورویزر کے question answer mock test ہے جو گوگل کا ایک پوٹل سے اس پوٹل پہ اس کے mock test ہوں گے پھر اس کے بعد آپ کا جو practical کے فولڈ سے وہ سارے فولڈ discuss کیے جائیں گے جو بھی possible fault ہو سکتے ہیں one independent میں کیا possible fault ہو سکتے ہیں underhang میں کیا کیا possible fault ہو سکتے ہیں اور کیا کیا mistakes رہتے ہیں تو اس میں کیسے ہم کو اس کو لکھنا کیسے practice کرے کہ ہمارا practical clear ہو جائے کیونکہ سب کو لگتا ہے کہ practical بہت hard practical clear کرنا بہت مشکل ہے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے تھوڑا سا guidance ملے آدمی کو تو وہ proper طریقے سے exam کو pass کر سکتا ہے اور کیونکہ سب سے جو من مسئلہ جو آتا ہے practical میں مسئلہ کیا آتا ہے کہ جو fault ہے وہ کون سے major fault ہے اور کون سے minor fault ہے تو یہ discussion ہے اور یہ جو identification ہے وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ نے آپ کے نظر سے تو وہ fault ہے لیکن وہ major ہے یا minor ہے یا معلوم نہیں آپ نے تو وہاں پہ کچھ کیا ہوتا ہے کہ ہمارے سے mistake کیا ہوتا ہے کہ ہم major کے جگہ پہ ہم کچھ ایسے fault لکھ دیتے ہیں جو minor ہوتا جس کو ہم لوگ extreme کر سکتے تھے لیکن ہم اس کو بھی لکھ دیتے ہیں بعد میں ہمارے پاس major fault لکھنے کے لئے اس میں column نہیں ہوتا کیونکہ اس میں جو column جو دیا جاتا وہ صرف میرے حساب سے ایک کی fault ہوتا ہے اس کے حساب سے اتنا اسپیس نہیں ہوتا ہے کہ آپ دو تیر fault اس میں لکھ سکتے ہیں تو ہر اس کا ہر پوائنٹ میں ایک major fault ہوتا ہے بس اسی کو آپ کو لکھنا ہوتا ہے training کا duration کیا ہوگا training کا کوئی ایک particular 4-5 days کا نہیں ہے آئیے آپ کا جو basic concept ہے concept clear ہونے کے بعد میں آپ کا 5 days لگے 10 days لگے جو بھی آپ کا basic complete ہو جائے گا جو آپ fully prepared ہو جائے گا کہ یہاں آپ exam دینے کے لئے کا بھی بھولو آپ ready ہو وہاں تک ہے یہ training کا کوئی 5 days 2 days ایسا کچھ بھی نہیں آپ کو اگر جیسے آپ fees pay کرتے تو آپ کو پورا full support ملے گا جب تک جو CSR میں handbook پورا آپ کو study کریا جائے گا پھر اس کے بعد میں جو question سے وہ سارے کچھ discuss کریں گے پھر اس کے بعد میں جب آپ کا question پورا clarify ہو جائے گا سارا کچھ ہو جائے گا آپ کا doubt clear ہو جائے گا آپ ready ہو exam جانے کے لئے تو آپ اس کے بعد ہمارا course ختم ہو جائے گا exam کے بعد اگر جسے computer test pass کر لے computer test کے بعد آپ کا جب practical آتا ہے practical میں بھی آپ کو full support ملے گا جب تک آپ کا practical نہیں ہو جاتا کوئی duration نہیں ہے کسی بھی آدمی کے لئے کوئی limited two days three days ہے جو بھی آپ کا جب تک آپ کا exam clear نہیں ہوتا انشاءاللہ تب تک انشاءاللہ support آپ کو ملے گا انشاءاللہ بہت جلد ابھی کچھ نیک updated question ہے وہ ابھی جو کچھ نئے جو group ہے وہ exam کے لئے جا رہے ہیں پھر وہ جب exam دیکھے آئیں گے انشاءاللہ پھر کچھ نئے update question آپ کو update کریں گے باقی صرف یہ ہے کہ information pass کرنا تھا آپ کو کہ کسی بھی person کو اگر personal training چاہیے تو وہ training کے لئے join کر سکتے ہیں